ہیلو ایبریون ویلکم بیک ٹو اپر یوٹیوب چینل سان بلوگ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بھائی اچھے ہوں گے تو غائز دیکھئے کل جو اگزام ہوا ہے نپی سی آئیل میں ڈپلومہ ہولڈرز کا ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے اور یہ نیوز ہے جو کے اقبار سے لی گئی ہے ٹھیک ہے وہاں پر کتنے لوگ پہنچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں بتا دوں کہ غائز دو لوگ نپی سی آئیل کی پرپریشن کر رہے ہیں نرورا کی یا رابط واتا کی رابط واتا میں دو لوگوں نے فارم ابھی تک اپلائی نہیں کیا بھائی دو دن باقی ہیں جلدی سے فارم اپلائی کر دیجئے وننہ آپ کا فارم اپلائی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور جن کو پرپریشن کرنی ہو کوئی بھی بیچ لینا چاہتے ہیں کسی بھی ٹیچر کا آپ لوگ اجلی لے سکتے ہیں ایک سو نینیانوہ روپے میں ابھی میرے سارے مل جائیں گے آپ کو اس کے بعد میں پرائس انکریز ہوئے پھر آپ کو اتنے میں ہی لینا پڑے گا ٹھیک ہے ڈریڈی ساتھ سو چھتیس کینڈیڈیٹس میرے پاس جڑ چکے ہیں جو کہ پرسنلی کبھی بھی بات کر سکتے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے بات کرتے ہیں دیکھیں این پی سی ایل میں تریپن پدوں کے لیے آٹھ ہزار ساتھ سو اسی ابھیرتیوں کو بھلایا مطلب اپلیکیشن جو فارم اپلائی ہوئے تھے آٹھ ہزار ساتھ سو اسی پد پہ ہوئے تھے اور دو ہزار پانسو چار پہنچے بھائی صاحب مطلب اتنا کم لگ وقت تیس سے پہتیس پرسنٹ لوگ ہی اگزام میں بیٹھے ہیں بھائی آبا غمن کی بفتہ بگڑی بسوں کی چھت پر سفر کیے اور گائز اب آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ اگر این پی سی ایل راوت واتا یا نرو راہ میں بھی اگزام ہوگا تو اس میں ہنڈیٹ پرسنٹ بھائی دو ہزار بائیس میں سولہ ہزار فارم اپلائی ہوئے تھے جس میں سے بتیس سو کینڈیڈیٹس نے اگزام دیا تھا اس سمیں فارم کی فیس بھی نہیں تھی اور اب تو فارم کی فیس بھی لگ رہی ہے سو روپے ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں اور ایک اور خوشی کی بات جلدی سے پہلے تو ویڈیو کو لائک کر دو ایک اور پلس پوائنٹ ہے کہ ان لوگوں نے اگزام کل لے لیا ٹھیک ہے اور رات میں ہی رات میں دو سے ڈھائی وجہ کے بیچ میں بھائی ریزلٹ اکلیئر کر دیا یہ ہوتا ہے نپی سی آئی ایل مطلق کوئی بھی بھائی گورنمنٹ جوب ایسا نہیں کرتی جو نپی سی آئیل کرتا ہے اتنا فاسٹ پروسیس کہ آپ کا دن میں اگزام ہو رات میں ریزلٹ اور انٹرویو کی ڈیٹ بھی دے دی بھائی صاحب چوبیس ستمبر کو ان لوگوں کا انٹرویو ہے اب آپ لوگ پھر بھی تیاری نہیں کرتے ہیں بتاؤ دو دن میں آپ کا ریزلٹ آ رہا ہے ایک دن میں ریزلٹ آ رہا ہے نرورو والا تو اسی دن دے دیتا ہے تو یار تیاری میں لگ جاؤ اور جو لوگ اسٹیڈی مٹیریل چاہتے ہیں بہت سارے کوڈز اسٹیڈی مٹیریل فلی گائیڈنس بھائی دو بار این پی سی آئیل نکالا ہے ٹھیک ہے ایسسٹینٹ گریڈ ون کا بھی ایکزام دیا وہ باتیں لگے وہ لکھلا نہیں تھا ٹھیک ہے پلانٹ آپریٹر میں میرا دو بار سیلیکشن ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب یہ بھی ہو رکھا ہے تارہ پور میں تارہ پور کا ابھی ریزلٹ نہیں آیا ہے باقی ادھر پورٹ کا آگیا ہے پلانٹ آپریٹر کا نہیں آیا ہے فائنل لیفٹ اور باقی جو این پی سی آئیل دو دار بائیس میں میں نے دیا تھا اس کا میرا ہو گیا تھا اس ٹائم پہ میں نے زائننگ نہیں لی تھی کیوں نہیں لی تھی آپ لوگوں پتائیے اور بہت سارے لوگ کہہ رہا اچھا آپ نے کس چیز کے ایکزام لکھا لیں تو بھائی میں بتا دیا کوئی اس رو کا جونئر ایسٹینٹ کا میرا ایکزام نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے اور RCFL کا لکھلا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک ٹیشن سے میں نے فرم اپلائی کیا تھا کیوں کہ میں نے آئی ٹی بھی کی تھی اور سسچ زیڈی کا بھی مائی میں نے نکالا ٹھیک ہے آپ لوگ بتائیں سسسزید میں میری ھائٹ نہیں ہے اس لیے مجھے جوائنن نہیں کرنا ہے اس رو ہیونر ایسٹینٹ کا مجھے اس کل ٹیفٹ دینے نہیں جانا کیونکہ پورٹنگ بائی بینگلوار میں ہو گی ٹھیک ہے اور اگر کچھ جاننا ہے پرسنلی کچھ چاہیے تو آکے واتسپ پہ دیکھ لو بہت سارے لوگ جو کمنٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو سب پتا ہے تو چلیے چلتے ہیں دیکھو پرمالک بجلی گھر میں بیگیانک سائق کے تریپن پدوں کے لیے اور بھائی پلانٹ اپریٹر رابط واتا اور رابط واتا میں بھی یہ ہونے والا ہے کہ آپ کا ہو سکتا ہے دو دن کے اندر ایکزام کرا دیں یہ لوگ بھی ٹھیک ہے تو بھائی پوری تیاری رکھی ہو ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کی میں ویڈیو جلدی سے ہی چینل پر لے کر آنے والا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو کوئی پروبلم نہ ہو بھائی صاحب ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن میں اتنے زیادہ کینڈیٹس نکالے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے بھائی بین لگ جائے گا ایک ڈاکیمنٹ کی گلتی یہ سمجھ لیا آپ کی زندگی بھر کی آج تک کی محنت مطلب جب پوری محنت تو آپ لوگ ان چیزوں کا دیاں رکھیا بیرتی نے جان جوکنگ میں ڈال کر سفر کیا بھائی دیکھو بہت سارے کینڈیٹس ایسا ہی ہوتا بھائی سات بجے ہی پہنچے اب بیرتی ہیڈ لائنز پٹ رہا ہوں ہے رابط وارہ بیرتی نے جوکن بھرا بھائی بسوں پر چڑ چڑ کے جا رہے ہیں کہیں پر بھی اگزام دینے جاؤ تو کہیں پر بھی اگزام دینے جاؤ تو ایک دن پہلے ضرور جانا کیونکہ بھائی اگزام کے ٹائم پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بھیڑ کی وجہ سے آپ لوگ شفر نہیں کر پاتے ہیں اور بہت زیادہ پروبلمز ہوتی ہیں تو بھائی ان چیزوں کا دھیان رکھیے دوکہ ان پدوں کے لیے ہوئی پریچھا پرمانک بجلی گھر میں ایک جنوری دوزار چوبیس کو بیگیان شایق کے تریپن پدوں پر بھرتی نہیں دوکہ جنوری میں فرم اپلائی ہوئے تو اور بھائی اگفت میں فتمبر میں ایکزام ہو گیا مطلب 6 سے 7 مہینے میں انہوں نے ایکزام کرا دیا اور بہت زلدی پلانٹ آپریٹر کا بھی ایکزام ہونا ہی ہے ٹھیک ہے اس میں میکینیکل بی ایس سی فیزیکس الیکٹریکل اور الیکٹرونکس کے لیے اتنے اتنے اویرتی کو بلائے گیا اس میں سے کل چوبیس سو چورہ سی یعنی اٹھائیس پوائنٹ پانچ پرسنٹ تو پہنے پہتیس پہتیس پرسنٹ تو زیادہ بول دیا تیس سے پہتیس اٹھائیس پوائنٹ وہ تو میں نے اپروکسیمیٹلی بولا تھا اٹھائیس پوائنٹ پانچ پرسنٹ پرچھاتیوں نے پرچھا دی اس میں نیمانوسہار آرچڑ کی بیوفتہ تھی یہاں میکینیکل میں پچیس پدوں کے لیے ایک ایزار آٹھ بی ایس سی فیزیکس میں کمی رہی کوٹا سے رابطواتا تک چلے آٹو بھائی ساپ کتے گجب اور ہمارے جتنے بھی سبسکرائبرز آئیں گے بھائی پوری شبیدہ ملے گی شبیدہ یہ ملے گی کہ آپ لوگوں کو روٹ بغیرہ میں سارا کچھ ویڈیوز کے مادیم سے بتا ہوں کہ آپ کو کب جانا کیسے کیا کرنا ہے کس کے ساتھ رہنا ہے سارا کچھ بھائی میں ویڈیوز کے مادیم سے آپ لوگوں کو عطا ہوں ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اس لیے فترک رہیے الٹ رہیے کبھی بھی اگزام ڈیٹ آئے گی آپ کی نرورہ کی اور ممبئی کی بھی ٹھیک ہے تو پرپریشن کرتے رہیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیجئے ٹیلی گرام گروپ میں جل جائیے اوکے تھانکیو سو مچ